ایان الفلاح جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے روح کو اس دینِ حنیف کی طرف پھیل دو اس پترک پر جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر پیدا کیا ہے اور اس قدرت کے اندر کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی یہی زیدہ اور سچا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ اسے نہیں یانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ اس روایت پر آپ نے فرماتے ہیں جس شخص نے دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کی وہ ادھی میں سے ہے بھائیو اور بزرگو ہم اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور انسان کو خودی مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا چھول نہیں ہے کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ جہاں انسان کی رہنمائی سے یہ دین خاصل ہو اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات احتیاجات اور زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ دین ہمیں عطا کیا ہے اور انسان کی ضرورتوں پر فٹ ہونے والا ہے کی اس دین کے اندر ایسی کمی نہیں ہے کہ جس کو پورا کرنے کیلئے کسی اور سے سہارا لیا جا سکے اور نہ اس دین کے اندر کوئی ایسی زیادتی ہے کوئی ایسی چیز زائد ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ دین میں نہیں ہونا چاہیے تھا اسے نکال دینا چاہیے ایسی بات بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دین دیا ہے وہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ان کے اپنے نیچر ان کے اپنی فطرت کے عائن موافق ہے اور ان کے اپنی فطرت جسے اپیل کرتی ہے ان کا اپنا نیچر جسے اپیل کرتا ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دین کی شکر میں ہمیں آتا کیا تو یہ دین مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں آتا کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت ناظر ہو گئی جس میں بتایا گیا آج میں نے میری نعمت تم پر تمام کر دیا ہے اور دین اسلام کو میں نے تمہارے دیں مکمل کر دیا ہے یعنی مکمل ہے فٹ ہے اور یہ تین ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف چندہ سو سال پہلے کے اُس زمانے کے لئے تو فٹ ہوتا تھا لیکن آج وہ اس زمانے کے حالات کے تحت تحضیم کے تحت کلچر کے تحت لوگوں کے احوال کے تحت زمانے کے تحت فٹ نہیں ہوتا ہو ایسا نہیں ہے اس اسلام کے اندر لچک ہے یہ ہر زمانے میں بلکہ قیامت تک انسانوں کے لئے اس کو فٹ ہونی کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن یہ انسان کے اپنی جمزوری ہے انسان کی اپنی سمجھ کی گوی ہے کہ وہ اس کو اپنے لئے مناسب نہیں سمجھتا اور نتنے طریقے اختیار کر کے سمجھتا ہے کہ فائدہ اس میں اس کے لئے فائدہ اس میں حقیقت میں وہ اس کے لئے نقصانتے چیزیں ہوتی ہیں اب یہ بات تو غیر اس کے متعلق سمجھ سکتا ہے یعنی جو اسلام پر ایمان نہیں رکھتا جس کا عقیدہ نہ ہو جس کا ایمان نہ ہو جس کا یقین نہ ہو اسلام پر وہ تو اس میں کمزوریاں اسے سمجھ میں آسکتی ہیں وہ تو اسلام کی باتیں سراسل اسے اپنے لئے بنی نظر آسکتی ہیں اس لئے کہ سوچنے کا نظریہ انسان کو برا کرتا ہے جب ہم اپنے نظریہ کسی شخص کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اپنا مخالف سمجھتے ہیں تو اس کا ہر کام ہر اس کی ہر بات ہمیں جوہے بری لگ یہی انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کسی عقیدہ کو کسی نظریہ کو کسی فکر کو اپنا لیتا ہے اور دوسرے نظریہ کو اپنے لئے اپنا دشمن سمجھتا ہو تو اس کی ہر اچھائی بھی برائی ہو کر نظر آسکتی ہیں تو غیروں کو تو اسلام کی باتیں بری ہو سکتی ہیں لیکن مسلمانوں کو یہ بات کبھی بری نہیں ہونی چاہیے جو اسلام نے آتا ہی ہے احکامات کے شد بلکہ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا فائدہ ان کا نقصان انہی احکامات کے تحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اس میں ہمارے لئے فائدے ہیں اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے اس میں ہمارے لئے فائدے ہیں اس سے رکھنے سے فائدے ہیں جیسے مثال کے دور پر اللہ تعالیٰ نے شراب آتا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب ہمارے لئے حرام تو ساری دنیا جانے کی کہ اس کے اندر کتنے نقصانات ہیں حالانکہ اس کی کچھ فائدے نہیں مطلب یہ کہ انسان اس سے بہت بڑے مقصانات ہیں لیکن بہت چھوٹے فائدے ہیں اور کسی آلوی کو کسی انسان کو شراب کا جو آدھی اس کو شراب بلا کے اس سے کام دیں گے تو بھرپور کام کریں اس لیے کہ وہ حواس واقتہ ہو جاتا ہے اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں وہ ذہنی طور پر اس کی جو پوزشن ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے تو اس لیے ہم دیکھتے کہ وہ ٹھان کر لیتا ہے لیکن اس کے جسم پر اس شراب کے جو نقصانات ہیں ذہنی اعتبار سے وہ بہت بڑے نقصان ہیں تو ازا تعالی بھی یہ قرآن مجید میں بتایا کہ اس کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ ہیں انہیں اس کا نقصان بہت بڑا ہیں لیکن اس کا فائدہ چھوٹا ہے لیکن کوئی آدمی اخل مند آدمی کسی چھوٹے فائدے کے لیے بڑے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تجابی ہوں مثال کے طور پر کسی نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اقلاق روپے دے دوں گا لیکن اس اقلاق روپے کے بدلے آپ روپے فائدے کی چیز ہے انسان پیسے کیلئے دوڑ دوب کرتا ہے اپنی صبح و شام اس کی دوڑ دو اس کی محنت اس کے خون پسینا بہانے کی وجہ یہ کہ اسے پیسہ آسل جب اسے فائدے کی شکل میں اتنا روپیہ آ رہا ہے تو اسے نقصان اٹھانے کیلئے تیار ہو ہو نہ چاہیے تو یہاں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کا ہے اسی طرح شراب بہت سار چیزیں جتنے وحرمان ہیں قرآن مجید کے اندر جتنے اسلام انہیں جن چیزوں سے انسان کو منع گیا ہے وہ سراسل انسان کے نقصان جاتی ہے کسی پہ فائدہ نہیں آج دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شہد ایک بہت منافع چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کی ہر بھی مالک شفاع ان اس کے لئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفاع رکھا اس میں دوار اللہ تعالیٰ نے رکھی تو قدیم زمانے میں جو دوائیں دیار کی جاتی تھی اس میں شہد کا استعمال ہوتا تھا آج علومت دوائیں الکوحل کا سہارا لے کر بنائی جاتی یعنی الکوحل اس کے اندر ہوتا ہے الکوحل یہ ہمارے لئے حرام تو اللہ تعالیٰ اس الکوحل کو حرام خرار دیا دیکھئے کہ حرام کے اندر فائدہ تو نظر آ سکتا ہے لیکن اس کے جو پیچھے جو بڑے احسانات ہوتے ہیں وہ انسانوں کو ہدا اور برباد کرتے ہیں معاشرے کے اندر تباہی لاتے ہیں تو تو جب دنیا نے جب معاشرے نے الویدک دواہوں کے بجائے بنیادی اور فطری دواہیوں کو استعمال کرنے کے بجائے جب انہوں نے الوپتک دواہیوں کا جسے انگریزی دواہی بھی ہم پہتے ہیں اس کو اختیار کیا اور اس میں انہوں نے ہلک و ہلکا استعمال کیا تو جو دواہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ایفٹس کتنے ہوتے ہیں انسان ایک معمولی درد کے لئے گولی لے لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا درد ختم ہو گیا تو لیکن اس درد کو ختم ہونے کے ساتھ جتنے بیماریاں اس کے جسم کے در وجود میں آتی ہیں وہ انسان کے پورے جسم کو لائم کر تو یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس میں انسان کے لئے فراس اور مقصان ہے فائدہ تو ہی نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مردار خانے کو حرام خرار دیا یہ بہت ساری چیز ہیں ان چیزوں کے انسانوں کے لئے وہ سام زیادہ اور فائدہ اس میں پھرانے نہ تو ایسا ہی ہم فطرق کے اللہ تعالیٰ کے قانون کے ہر اگر کو سمجھ سکھ ابھی ایک سوشل ویڈیا پہ دیکھ رہا تھا جس میں ہندوستان کی بہت بڑی ابھی حس جو بنی ہے ای 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 اپنے مریض کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اس کیانسر سے اپنے آپ کو بچانا بچانا چاہتے ہو تو بیٹ کر پیشا اس سے تمہارے اس کے آنسر کو ختم کرنے کا یہ ہی راج وہ بتا رہا ہے اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہم کو یہ تعزید دی یہ عدد سکھایا کہ ہم پیشا بیٹ کر گیا تھے بغیر کسی مجبوری کے مجبوراں جہاں انسان بلکل پیٹ کے نہیں کر سکتا وہاں بس اس کی جاتی تو یہ اسلام دیکھی کتنے فطری احکامات انسانوں کو عطا کیا جس میں انسانوں کو فائد ہیں اور ایک بڑی بیماری سے انسان کو ایک چھوٹا عمل بچا لیتا جب رومیڈ آیا تو ہم نے کم کم چیزوں چھپایا ہارت ہوننگ کے لیے لیکوڈ کا استعمال زہر پر ماس کا استعمال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پانچ وقت نماز کا حکوم دے کے پانچ وقت وزود کرا کے یہ بتا دیا کہ انسان کو انسان کی یہ آزا جو ہمیشہ ظاہر رہتے ہیں کھلے رہتے ہیں یہ ان سے اگر ان کو محفوظ رکھیں گے ان کو باگو صاف رکھیں گے تو ان کی صحت رہے گی یہ تو اس میں عجر صور اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ عطا تعالیٰ کا حکم یہ عبادت لیکن انسانی صحت کے لیے کتنی بڑی مفید جت ہے نماز ایک صحت کی علامت بھی تندرستی کو رکھنے کا ایک ذریعہ جہاں لوگ اپنی صحت کو بہار رکھنے کے لیے ورزشن کرتے ہیں زبو میں اٹھ کے دوڑتے ہیں واقع کرتے ہیں نہ جانے کیا جا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری عبادت بھی کرو صحت نہیں روزہ کیسا اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کا حکم دیا کہا کہ تیس مہنے دیس دن کے مہنے کے پورے روزے کم دیا یہ بڑے عجب سواہ کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی صحت کر رکھی اور عطبہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ کیانسر کا سب سے بہتری علاج کسی آدمی کا ایک ماہ میں مسلقل روزے رکھنا ہے اس کو کیانسر سے بچنے کے لئے بہتری علاج اگر کوئی انسانوں بھی نہیں ہو سکتا ہے تو وہ روزے ہیں ایک ماہ کے مکمل روزے رکھے کوئی آدمی تو اس کا کیانسر آپ سے آپ ختم ہو جاتا ہے تو یہ کتنے فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہم کو ملتے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جدیم دیا ہے وہ فطرت کے آئے متعہت ہے دنیا کی بہت سارے فائدے اس کے اندر یہ ذمہی چیزیں ہیں حالانکہ انسان اس ذمہی چیزوں کو حاصل کر کے کیلئے کتنی مشقت دے کرتا پیسہ خرچ کرتا ہے سکون وہاں آقا سے نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دین دیا ہے وہ عید ہمارے فائدے کی چیز یہ تو دنیا بھی اس سے بڑھ رہی ہے دنیا کی صحت بھی ہم مل رہی ہے اور سب سے بڑا فائدہ ہوئی ہے کہ اللہ کی رضا وہ اصل زندگی میں حقیقی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی ہم کو حاصل ہو جوائے جہاں ہمیشہ انسانوں کو رہے جاں لیکن ہم مسلمانوں کے اندر یہ غیروں کا دیکھا دیکھیں ہمارے اندر اسلام کے تعلیمات سے دونی ہم اختیار مغربی تحسید کو اپنا لیتی ہماری اپنی جو تحذیب ہے سب سے اونچی تحذیب ہے ہمیں کسی دوسروں کی تحذیب کو دوسروں کی کلچر کو آریتا لینے کی کوئی ضرور نہیں مسلمان سب سے اونچی تحذیب کا مالک ہیں پاکی صفائی کا ملک کسی دنیا کے کسی ملکھا کے اندر وہ فقہ نہیں ہے جو انسان کی پاکی صفائی کی ایک ایک بات تذکر کرتا ہو سوائے اسلام اسلامی فقہ کے اندر تحارت کا ایک پورا باب ہے احادیث کی کتابوں میں تحارت پر پاکی صفائی پر پورا ایک ایک باب ہے اس کے عنوان کے تحرمی موضوعات اور انامی شامل ہو چکی یہ اسلام کا انتیاز ہے اسلام کی خصوصیت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا عدب اسلام نے سکھایا ہمیں شتر بے مہار کی طرح اللہ تعالیٰ نے آزاد ایسے ہی جیسے من چاہے وہیسے زندگی گزار کے لئے نہیں چھوڑا ہر چیز میں عدب یہ کس بات علامت ہے یہی دین حق ہے اور یہ انسانوں کے عائل تخاظوں پر پورا کرنے والا تھی اس کے علاوہ کوئی ایسا دین نہیں ہے جو انسان کی یہ کہ چیز پر دکھتی رکھ پر اگلی رکھ کر بتائے کہ تمہارا اس میں علاج کون سا تمہاری بہتری کس میں ہے تمہاری عشت سادیات میں ہو معاشرت میں ہو معیشت میں ہو سیاست میں ہو حرمیدان میں لیکن ہم آج ہمارا اسلام پر بتائے یہ تصور محدود تصور پر چکا ہے اور ہم سمجھتے کہ بس کس حق تک اسلام ہمارے رنمائی کرتا ہے یہ مسلمانوں کی اپنی غلطی ہے مسلمانوں کی اپنی غلط سوچ کی وجہ سے آج اسلام مکڑا ہوا رذر آتا ہے اور مسلمانوں کی حالت بھی اس لیے مکڑی ہوئی ہے کہ پورے دین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان ہے اسلام کے اندر پورے در 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 تعالیمان انسانوں کی رحمت ہیں انسان جہاں اپنے حقوق کو تراش کرتا ہے وہ حقوق اسے دوسری کہیں جگہ کہیں بھی نہیں مل سکتے اسلام میں انسان آگے معمون اور محفوظ ہو جاتا ہے ہر یہ کہ حقوق محفوظ ہیں کیا بچہ کیا بڑھا کیا عورت کیا مت سب کے اسلام نے حقوق کو محفوظ کرتی خاندان اجڑے پہ ہیں ایک دوسرے کے محفوظ کی پامانی ہو رہی ہے حتیٰ کہ حالت یہ آ چکی ہے کہ جن بچوں کو ماباپ نے پورے لگن کے ساتھ تڑب کے ساتھ اپنی نیندیں اپنا چہین اپنا سکون غارت کر کے ان کی پرورش کی ان کو بڑھایا ان کو پروان چڑھایا ان کو نوجوان بنایا آج معاشرے کی حالت یہ ہے کہ وہ ماباپ آج بات پر مجبور ہیں ان کو وہ کھانے کے لئے درست نہیں ان کی لئے چھت نہیں ہے کہ اس میں وہ سکون سے رہ سکیں ان کی دیکھ بھار کرنے والا ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں یہ معاشرے کے دری برائیاں اسلامی تعلیمات سے روگردانی کا دی اسلام انسانوں کو بتاتا ہے کہ تمہارے ماباپ کا تم پر کیا حق ہے وہی اسلام نے یہ ماباپ کو بھی بتایا کہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہل تمہارے اوپر ان کے حقوق آئی ہو جاتی ہے اس دواجی زندگی میں ایک مرد اور عورت کے جڑنے سے پہلے بدنے سے پہلے اسلام نے تعلیم دیا کہ اگر تم نے دین کی بنیاد پر رشتے کا انتقاب لیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری کامیابی کی علامت میں دین کی بنیاد پر تم نے رشتہ اختیار کیا چاہے مرد ہو یا کشتوار زندگی گز نہیں یہ در حقیقت آنے والی نسل کے حقوق کی پار تاری اللہ اللہ نے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر دی نیک ماباک ہوگے نیک اولاد ہوگی تمہاری مدی اور فرما بردار ہوگی تمہارے گڑا پہ میں تمہارے تمہارا ٹھیکا اور تمہارا سہارا نہیں اگر تم نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے ان کی اچھی تربیت نہیں کی ان کی اچھی تعلیم نہیں دی تو یہی بچے آگے پڑھ کر جب جوان ہوگے تمہیں گھر سے داگ مار کے آج جس طرح معاشرے کے اندر نکال رہے ہیں نکال دی تو ماباب پہ یہ حق ہے کہ اپنے بچوں کی سنی تعلیم اور تربیت پر زیادہ زور دیں ان کا قیار رکھیں ان کے اچھے نام رکھیں ان کے اچھی تربیت کریں ان کی دیکھوال بنیں ان کی ضروریات کو محسوس کریں ان کے ساتھ شفقت سے محبت سے پیش آئیں یہ بچوں کا حق ہے آج بچے اپنی فطری غزا سے بھی محروم ہیں اپنی ماں سے مائے بچوں کو دودھ پھلانا اپنے حسن کے قاتمہ کا سبب سمجھ ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ عورت کا حسن اور عورت کی جوالی اور عورت کی صحت یہ ہے کہ بچے کو بھربور اس کا دودھ اسے ملائے دو فائدے ایک عورت ماں کو چھوے سہت مند ہوگی اور بچہ بھی سہت مند ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کے قیالات ماں کی فکر بھی وہ دودھ کے ساتھ نچوڑتا ہے تو یہ تحضیر اسلام نے ہمی سکھائی چھوٹی چھوٹی بات ہے ہر پر چلنے سے ہمارا سرا سر فائدہ ہے جتنے نقصان آر جتنی بے چہنی معاشرے کے اندر جتنی برائی ہوں دیکھ رہی اس کی بچی نہیں ہے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ مشکل چیز ہے یہ ہمارے نقصان دیکھ چیز ہے تو ہم ان چیزوں کو اختیار کرتے چلے جن کو اسلام نے منع کیا ہے تو پھر مسئیبت پر مسئیبت آدھی چلی گئی پریشانی پر پریشانی ہمارے پو پر امڑتی چلی گئی ان پریشانیوں میں ہم گھرتے چلے گئے اور نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہر جتنی بیچینی ہے پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں مسائیب ہیں ختم ہو سکتے آج تکی اسلام نے شاہدی بیاں کے متعلقات کے سب سے بہترین نکاب کو ہے جو سب سے آسان ہو سب سے سادگی کے ساتھ دیا گیا ہو سب سے کم خرچ اس میں دیا گیا ابھی اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی ابھی لڑکی کی پیدا ہو ہی نہیں ہوتی کہ وہاں سے باپ کے پریشانیاں شروع ہو جائیں جہر جیسی دامت ہم نے اختیار کی اس ناظر کو اپنے معاشرے میں پروان چڑھایا اسے غزائیں دی اور پھر جوہے اس کی وجہ سے جو مشکلات اور مسائیب ہیں اور اس کی وجہ سے برائی اور زنا عام ہونے حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہوئے یہ کس وجہ سے یہ کس بیماری کی وجہ سے یہ نوکت ہمارے اپنے معاشرے کے انترائی اگر ہم نے معاشرے میں نکاح کو آسان کیا وقت جیسے اسلام نے بتائے کوئی وقت کوئی پیسے کا خرچ حتیٰ کہ عورت کو یہ پیسہ بھی خرچ کرنے کی کا حکم اسلام نہیں بتاتا کہ اس پر کوئی بوجھ ہے لیکن آج سب سے زیادہ بوجھ ان لڑکیوں پر ہے معاشرے کے اندر ہمارے اپنے نوجوانوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے یہ پخت ذریعے سے ہم اپنی ملدر کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں تاکدار بھونے سے بچانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے معاشرے کے اندر سے زیرا جیسی بڑے جن کا خاتبہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے نوجوان یہ آسل کریں اس جہاد پر یہ آگے بڑھیں اور اس کو عام کریں مہر عورت کو نہیں مرد کو دینا شور کو عطا کرتا جب نکاح ہوتا ہے تو مہر کو خرص کے طور پر بانا جاتا ہے اتنی عجیب آئے اور وہاں جہز کے نام سے عورت بر لڑکی پر اتنا بڑا ظن ہے کہ گھر کی چیز جو ہے اسے کھنگال کر اس کے سامنے رکھتے نہیں پڑتی ہے حتیٰ کہ خرص کے گھوش مابا دب جاتی اس سے نکاح کے بہتری طریقہ یہ ہے کہ نوجوان نوجوان نے ملت اٹھیں اور عاظم کریں کہ ہم کبھی غیر شریع طور پر کوئی شادی نہیں کوئی نکاح نہیں کریں سیدھی ساتھی بلکل ہمارے اپنے گھر کے افراد کو جمع کی ضروری نہیں کہ سب کو دعوت دی جائے بڑے بڑے رقب رخوں پر ہماری اپنا روپی اور پیسہ خرچ کیا جائے وہ جوڑے جہز کی چیزوں پر خرچ کیا جائے اس کو خوشحال ہوگے تو آنے والی نسل بھی خوشحال ہوگی اچھے اخلاف ان کے ادر پر بان چڑے گے یہ بہت ساری چیزیں اسلام نے ہمارے لئے رحمت بڑھایا آج ہمارے لئے یہی نکاح ضرمت بن چکا جتنے تعریمات ہیں ہم اگر اسلامی طور پر اسے منائیں تو دنیا کے اندر دیکھیں کہ خوشحال ہے دوسرے سے ملنے سے محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے خوشی حاصل ہوتی ہے لئے معاشرہ اس وقت ہوگا جب ہم اسلام کی بتائے میں ان آقامات کو خوشی خوشی اپنائیں جو لحنتیں معاشرے کے اندر جنم دے چکی ہیں ان کو ختم کریں معاشرے کا فساد برائی خرامیاں بے چھے گی مصیبتیں پریشانیاں ختم ہم آئے گا شانت آئے گی اور معاشرے کے اندر ایسا ہوتا کہ ہم زکاة لے کے نکلے گے اور زکاة دینے والا نہیں یہ معاشرہ اسلام چاہتا کہ زکاة آپ دے ایک دھونٹ رہنے افراد کو کس کو دون نہیں کوئی لینے والا نہیں یہ وقت آیا تھا اور ضرور آئے گا اسلام کی تعلیمات کی روشنی تو یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام جو تحذیب ہے اسلام کا جو کلچر ہے وہ ہمارے لئے امتیاز اسے جو ہوئی چاہے اس پر فخر کرنی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلمان بل کر دنیا کے حدر اپنے آپ کو پیش کرو میں دعا دروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھتا اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بات اٹھائے کہ اسلام پر چل کر ہی ہم دنیا میں بھی شروع ہو سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی تو اسی نہیں وما توفیر بلہ بلہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب آمین موسیقی